اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج نوے پارے کے سلاسہ سے دسویں پارے تک کا مختصر خلاصہ پیش نظر ہے یہ سورہ انفال سے شروع ہوتا ہے اس میں اللہ تعالی نے جنگ بدر پر تفسرہ فرمایا ہے یہ پہلی جنگ ہے جو کفوار مکہ اور مسلمانوں کے درمیان سترہ رمضان دو ہجری میں بدر کے مخام پر لڑی گئی اس کا پسپنظر یہ تھا کہ مدینہ طیبہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد مسلمانوں کو ایک مرکز مل گیا تھا پورے عرب سے مسلمان جو وہاں کے قبیلوں میں تھے یہاں آ کر پنہ لے رہے تھے اور مکہ سے بڑی تعداد میں ہجرت کر کے یہاں آئے تھے اس طرح مسلمانوں کی منتشر خوت ایک جگہ جمع ہو گئی تھی اور خوریش کے لیے یہ بات سخت ناگوار تھی کہ مسلمان اس طرح ایک بڑی تاخت بن جائیں چنانچہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اپنے ایک تجارتی خافلے کی حفاظت کے بہانے مدینے پر حملہ آوار ہو جائیں اور مسلمانوں کی مٹھی بھر جماعت کا خاتمہ کر دیں ان سنگین حالات میں سترہ رمضان کو بدر کے مخام پر مخابلہ ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ تین کافروں کے مخابلے میں ایک مسلمان ہے اور وہ بھی پوری طرح مسلح نہیں تو اللہ کے آگے دعا کے لیے ہاتھ پھیلائے اور انتہائی خوشو اور خضو سے دعا کی کہ اے اللہ یہ خوریش ہیں جو اپنے سامان غرور کے ساتھ آئے ہیں تاکہ تیرے رسول کو جھوٹا ثابت کریں خداون بس آجائے تیری وہ مدد جس کا تُو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اے اللہ اگر آج یہ مٹھی بھر جماعت حلاق ہو گئی تو روح زمین پر پھر تیری عبادت نہ ہوگی آخر کار اللہ کی طرف سے مدد آگئی اور خوریش اپنے سارے اسلح اور طاقت کے باوجود ان بے سر و سامان جانساروں کے ہاتھوں شکست کھا گئے کافروں کے ستر آدمی مارے گئے اور ستر خیدی بنائے گئے بڑے بڑے سرداروں اور ابو جہل کا خاتمہ ہو گیا اور کافروں کا سارا سامان مال غنیمت کے طور پر مسلمانوں کے ہاتھ آیا اللہ تعالیٰ نے اس ملک اور اس کے حالات پر تفسرہ فرماتے ہوئے فقر کا اظہار کرنے کی بجائے مسلمانوں کی کمزوریوں کی نشاندہی کی اور بتایا کہ اس فتح میں اللہ کی تعید اور نصرت کا کتنا بڑا ہاتھ تھا فرمایا جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے جواب میں اس نے فرمایا کہ میں تمہاری مدد کے لیے ایک ہزار فرشتے پہ در پہ بھیج رہا ہوں بس حقیقت کیا ہے کہ تم نے انہیں خطل نہیں کیا اللہ نے انہیں خطل کیا مومینوں کے ہاتھ جو اس کام میں استعمال ہوئے تو یہ اس لیے تھا کہ اللہ مومینوں کو ایک بہترین آزمائے سے کامیابی کے ساتھ گزار دے اے ایمان والوں اللہ اور رسول کی فرما برداری کرو اور حکم سننے کے بعد اس سے ستابی نہ کرو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا ہم نے سنا حالانکہ وہ نہیں سنتے یقیناً اللہ کے نزدیک بدترین خسم کے جانور وہ بہرے گونگے انسان ہیں جو اخل سے کام نہیں لیتے اگر اللہ کے نزدیک ان میں کچھ بھی بھلائی ہوتی تو وہ ضرور انہیں سننے کی توفیق خطا فرماتا لیکن بھلائی کے بغیر اگر اللہ ان کو سنواتا تو وہ بے رخی کے ساتھ مو پھیر جاتے اے ایمان والوں اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو جبکہ اس کا رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے یعنی جہاد اور بچو اس فتنے سے جس کی شامت خاص طور پر صرف انہی لوگوں تک محدود نہیں رہے گی جنہوں نے تم میں سے گناہ کیا ہو اور جان رکھو کہ اللہ سخت سزا بھی دینے والا ہے مکہ کا وہ وقت بھی یاد کرنے کے خابل ہے جبکہ منکرین حق تمہارے خلاف تدبیریں سوچ رہے تھے کہ تم کو خید کر دیں یا خطل کر ڈالیں یا جلاوطن کر دیں وہ اپنی چالیں چل رہے تھے اور اللہ اپنی تدبیر فرما رہا تھا اور اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے تخفار کرنے والے موجود ہوں اور وہ ان کو عذاب دے دے لیکن اب کیوں نہ وہ ان پر عذاب نازل کرے جبکہ وہ مسجد الحرام کا راستہ روک رہے ہیں حالانکہ وہ اس مسجد کے جائز متولی نہیں اس کی جائز متولی تو صرف اہل تخوا ہی ہو سکتے ہیں اے ایمان والوں ان کافروں سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورے کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے پھر اگر وہ فتنے سے رک جائیں تو اللہ ان کے آمال دیکھنے والا ہے اور اگر نہ مانے تو جان رکھو کہ اللہ تمہارا سرپست ہے اور وہ بہترین مددگار ہے یہاں سے پارا نمبر دس شروع ہوتا ہے اس موقع پر یہ بھی فاضح کیا گیا کہ مال غنیمت حقیقت میں لڑنے والوں کا ذاتی مال نہیں ہے بلکہ اللہ کا انام ہے اس لئے اپنی مرضی سے اس کے مالک مت بنو چنانچہ اس کا پانچویں حصہ اللہ اور اس کے رسول اور ان کے رشتداروں یتیموں مسکینوں اور مسافروں کے لئے ہے باقی چار حصے جنگ میں حصہ لینے والوں کے لئے ہیں اے ایمان والوں جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت خدم رہو اور اللہ کو کسر سے یاد کرتے رہو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑو نہیں ورنہ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی صبر سے کام لو یقینا اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اللہ کی یہ سنت ہے جو کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنے طرز عمل کو نہیں بدل دیتی جن کافر قوموں سے معاہدہ ہو ان کے مطالف فرمایا کہ اگر کسی قوم سے تمہیں قیانت کا اندیشہ ہو تو اس کا معاہدہ الانیہ اس کے آگے پھینک دو یقینا اللہ قائنوں کو پسند نہیں کرتا اور تم لوگ جہاں تک تمہارا بس چلے زیادہ سے زیادہ طاقت اور تیار بندے رہنے والے گھوڑے ان کے مخابلے کے لیے مہیا کر رکھو تاکہ اس کے ذریعے اللہ اور اپنے دشمنوں کو اور ان دوسرے دشمنوں کو خوف زدہ کر دو جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے اللہ کی رامے جو کچھ تم خرچ کرو گے اس کا پورا پورا بدل تمہاری طرف پلٹایا جائے گا اور تمہارے ساتھ ہرگز ظلم نہ ہوگا اور اگر دشمن صلاح و سلامتی کی طرف مائل ہوں تو تم بھی اس کے لیے آمادہ ہو جاؤ اور اللہ پر بھروسہ رکھو وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے اور اگر وہ دھوکے کی نیت رکھتے ہوں تو تمہارے لیے اللہ کافی ہے وہی تو ہے جس نے اپنی مدد سے اور مومنوں کے ذریعے سے تمہاری تائید کی اور مومنوں کے دل ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیئے تم روئے زمین کی ساری دولت بھی خرچ کر ڈالتے تو ان لوگوں کے دل نہ جوڑ سکتے تھے مگر وہ اللہ ہے جس نے ان کے دل جوڑے یقیناً وہ بڑا زبردست اور دانہ ہے اے نبی تمہارے اور تمہارے ماننے والوں کے لیے اللہ کافی ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو جنگ پر ابھارو اگر تم میں سے بیس آدمی صابر ہوں تو دو سو پر غالب آئیں گے اور اگر سو آدمی ایسے ہوں جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور جد و جہد کی اور جنہوں نے انہیں پناہ دی ان کی مرد کی وہی سچے مومن ہیں ان کے لیے خطاؤں سے درگزر ہے اور بہترین ڈسخ ہے اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور ہجرت کر کے آگئے اور تمہارے ساتھ مل کر دین کے قیام کی جد و جہد کرنے لگے وہ بھی تم میں شامل ہیں سورہ انفال کے بعد سورہ توبہ ہے اس سورہ میں پہلے ان تمام مشرقین سے برد کا اعلان کیا جنہوں نے پہلے تو امان و صلح کے معاہدے کیے تھے مگر پھر ان کی خلاف فرضی کر کے توڑ دیئے جنہوں نے معاہدے خائم رکھے تھے ان کے مطالقے اعلان فرمایا کہ مدت پوری ہو جانے کے بعد یہ معاہدے بھی ختم کر دیے جائیں اور ان سب سے اس وقت تک جنگ جاری رہے گی جب تک اسلام خبول نہ کر لیں اہل کتاب کے مطالق بھی اعلان فرمایا کہ ان سے بھی جنگ کرو یہاں تک کہ تمہاری ماتحتی خبول کر لیں اور تمہیں جزیہ ادا کرنے کے پابند ہو جائیں اس کے بعد تفصیل کے ساتھ منافقین کی خبر لی اور ان کے بارے میں ہدایت کی کہ ان کا سختی سے محاسبہ کیا جائے اور ان کے ساتھ کوئی نرمی نہ برتی جائے یہاں تک کہ یا تو سچے مسلمان بن جائیں یا پھر مشرقین اور اہل کتاب میسے جن کے ساتھ بھی ان کا تعلق ہے ان کے انجام شریک ہو جائیں گویا اس موقع پر ان تینوں گروہوں کے بارے میں جو اس وقت مسلمانوں کے کھلے یا چھپے دشمن تھے واضح پالیسی کا اعلان کر دیا گیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ تمہارے بیٹے تمہارے بھائی تمہاری بیویاں عزیز و خارب تمہاری دولت جو تم نے کمارک کی ہے تمہارے کاروبار جس کی مندی کا ڈر رہتا ہے تمہارے من پسند گھر تم کو اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پیارے ہیں خدا کی راہ میں جہاد کرنے سے یہ چیزیں زیادہ عزیز ہیں تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ فرما دے اللہ فاسق لوگوں کی رہنمائی نہیں کرتا اے ایمان والوں اہل کتاب کے اکثر علماء اور درویشوں کا حال یہ ہے کہ لوگوں کا مال غلط طریقے سے کھاتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ سے روکتے ہیں جو لوگ سونے چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اس سے اللہ کی راہ میں خرش نہیں کرتے زکاة نہیں دیتے انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو ایک دن آئے گا کہ اسی سونے چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی اور پھر اسی سے ان لوگوں کی پیشانیوں پہلوں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لئے جمع کر رکھا تھا لو اب اپنی سمیٹی ہوئی دولت کا مزا چکھو فالے کے آخر میں فرمایا کفار اور منافقین سے جہاد کرو اور ان پر سخت بن جاؤ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے ان میں سے وہ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر اللہ نے ہمیں اپنے فضل سے نوازا تو ہم خوب صدخہ کریں گے اور خوب نیکیاں کرنے والوں میں سے ہوں گے مگر جب اللہ نے اپنا فضل عطا فرمایا تو اس میں بقیل بن بیٹھے اور برگشتہ ہو کر موم اڑ لیا اس کی پاداش میں اللہ نے ان کی دلوں میں خیامت تک کے لیے نفاق جمع دیا اسی سورے میں زکاة کے مصارف مقرر کیے گئے جو آٹھ ہیں پہلا غریبوں علیف قلب کے لیے پانچویں غلاموں کی آزادی کے لیے چھٹا خرضداروں کی مدد کے لیے ساتویں اللہ کی راہ میں اور آٹھویں مسافروں کے لیے جہاد کے سلسلے میں کمزوروں بیماروں اور ان لوگوں کو رخصت عطا کی گئی جنہیں خرچ کرنے کی استطاعت نہیں جبکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے دین کے سچے خیر خوہ ہیں اللہ غفور و رحیم ہے اللہ کی ناراضی تو ان پر ہے جو رخصت مانگتے ہیں حالانکہ وہ مالدار ہیں یہ لوگ خانہ نشین عورتوں کے ساتھ بیٹھنے پر راضی ہوئے تو اللہ نے ان کے دلوں پر محل لگا دی اب یہ اس حقیقت کو سمجھنے سے محروم ہو گئے ہیں کہ ان کی اس روش کا اللہ کے ہاں کیا نتیجہ نکلنے والا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حقیقت جاننے کی سعادت نصیب فرمائے اور ہم سب کو قرآن پڑھیں اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی توفیق خطہ فرمائے آمین یا رب العالمین